موسیقی کیپیٹل سٹی پولیس پیشاور کی بڑی کاروائی چوبیس جولائی دوہزارترائیس کو تانہ شاپور کے حدود میں پبلک سرویس کمیشن کے ڈائریکٹر ایگزامینیشن عرشت خان کی آندہ قتل کا ٹراب سین ہو گیا قتل میں پبلک سرویس کمیشن کا ملازم بھی ملوث نکلا جو گینگ کے دیگر مرزمان کے ساتھ مل کر باقاعدہ منصوب بندی کے ساتھ ڈائریکٹر ایگزامینیشن کو گھر سے دفتر جاتے وقت نشانہ بناتے ہوئے ایسے قتل کیا کہ یہ واردار ٹارگٹ کلنگ ظاہر ہو گرپتار مرزمان میں محسن علی ولد محرم گل سکنہ مصطفیخل چمکنی پشاور سید نومان شاہ ولد مقبل شاہ سکنہ پرخیل جنگل خیل کوہارٹ حال پولیس کالونی پشاور ساجد ولد گل رحمہ سکنہ بابو خیل پایان بڑا بیرہ پشاور اور میرانجان ولدہ کل شاہ سکنہ ارجلی ندی بارہ شامل ہے جن کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سیکل اور علاقتل پسٹول بھی برامت واقعہ کے بعد مقدمہ علت نمبر 802 مورحا چوبی ست دو آزارترائیز جرم تین سو دو بٹا چوبی ستانہ شاہ پور میں مقدمہ درج کیا گیا تھا واقعہ کے بابت اب سرانے بالانے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی رولر زفر احمد خان کے نگرانے میں آپریشن اور انسٹیگیشن پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی گریبتار ملزمان میں سید نومانشاہ نے سال دو آزار بائیز میں اسیسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیپینس اسامی کے لئے داخلہ کیا تھا ملزم سید نومانشاہ اپنے امتحانات اور دیگر امیدواروں کے ایڈوانس میں پاس پیل معلومات کے لئے دفتر پبلک سروس کمیشن پر آتا جاتا تھا ڈائریکٹر ایگزامینیشن ارشد خان وہ بہت پرشناز اور اماندار آپے سر تھا اور ملزم سید نومانشاہ بہت لالچی تھا ارشد خان ان کے لئے بڑا رکاوٹ بن گیا تھا ملزم محسین علی نے ملزم نومانشاہ کو مشورہ دیا کہ ڈائریکٹر ایگزامینیشن ارشد خان کو قتل کر کے راستے سے ہٹا دو اور اس سیٹ پر ہم اپنا سیٹ اپ لاکر جو ہمارا کام آسانی کے ساتھ ممکن ہو سکے گا ملزم محسین علی نے مشورہ دینے کے بعد ملزم نومانشاہ کو چار لاکھ پچاس ہزار روپے عجرت دینے کا بھی وعدہ کیا تھا ملزم محسین علی نے ملزم سید نومانشاہ کو ارشد خان ڈائریکٹر کا موبائل نمبر اور موٹر کار کا نمبر بھی دیا تھا ملزم سید نومانشاہ نے ڈائریکٹر ارشد خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بندی شروع کی ملزم نے پہلی اپنا پرانا دوست ملزم حفیس کو تیرا سے پشاور بولا کر ان کے ساتھ ارشد خان کے قتل کا مشورہ کیا جو وہ ملزم رائے ہو کر ان کے ساتھ دیا پھر ملزم سید نومانشاہ نے اپنی گروپ میں ساجد کو شامل کیا ملزم سید نومانشاہ نے ارشد خان کے موبائل نمبر کا سی ڈی آر پر کام شروع کیا اور باہر اور بابر نامی شخص جس کے ساتھ ملزم سید نومانشاہ کا نیٹ پر رابطہ تھا سی ڈی آر ڈیوائس مبلغ 3500 روپے پر خریدا اور ارشد خان کے سی ڈی آر لوکیشن پر ملزم ملک ساتھ ٹاؤن دورانپور جا پہنچا مگر خاطر خواہ کامیابی نہ ہونے کے صورت میں ملزم سید نومانشاہ ملزم حفیظ اور ملزم ساجد ارشد خان ڈیریکٹر گھر کے معلومات پتہ بھراری کے لئے ملک ساتھ ٹاؤن دورانپور ارشد خان کے چار دفعہ گھر کے معلومات حاصل کی اور تقریباً دورانپور ملک ساتھ ٹاؤن ارشد خان کے قتل کے لئے گئے مگر موقع نہ ملنے کے صورت میں ناکام واپچ ہوئے ملک ساتھ ٹاؤن میں اردگرد کیمرے نسب دے بدی وجہ ملزم نے مین روڈ پر واردات بہتر سمجھا اور جائے وقوع کا تعین ساجد نے کیا ملزم ساجد نے اپنا لائسنس دار پسٹول تیز بور ملزم سید نومانشاہ اور حفیظ کو دیا تھا تین چار دن دورانپور بھی گئے تھے اور وقوع میں استعمال شدہ موٹر سیکل بعد ازا وقوع اپنی گھر لے گئے تھا ملزم میران جان شوٹر نے ڈائریکٹر ارشد پر پائرن کر کے قتل کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ واحد گل پیام خیبر پیشاہ موسیقی